السلام علیکم آئیوٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے بہت دیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے ویلکم ہو گئے میرے چینل پر تو جناب جب سے ان نینو صاحبہ نے اپنے کردہ نہ کردہ ان گناہوں کا اقبال جرم کیا ہے جو کہ ملوث تھے جن میں صدمہ بھی اجگر بھی اور ان کے ساتھ چربی بھی اور ان کے ہزبینڈ نکمہ صاحب بھی تب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو تین افواہیں مسلسل گردش میں ہیں اور سپورٹرز پہ وہ چیز تھوپی جا رہی ہے ایک طریقے سے بار بار ان کے کانوں میں سپورٹرز کے ڈالی جا رہی ہے اور یہ پلان بھی ہے ان تمام کا یہ جو گروپ ہے صدمہ گروپ تو ہم بات کریں گے کہ کون سی افواہیں ہیں اور کس طریقے سے دیکھئے ایک افواہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈالی جا رہی ہے جب سے یہ پروفیسر صاحب بھی آیا ہے تو جیسا کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے یعنی کہ پروفیسر صاحب کے آنے کے بعد ہی یہ اقبال جرم ہوا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمام معاملات نبٹ چکے ہیں اور جو ہونا تھا معلوم ہو گیا ہے جیسے تیسے اب جو ہے صدمہ اپنی ولاغنگ کر رہی ہے اور ستارہ اپنی کر رہی ہے وہ اپنی لائف میں خوش ہیں تو سپورٹرز کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ گڑھے مردے اکھاڑے جائیں کیوں ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ ایک بات بار بار کوئی نہ کوئی کہی دیتا ہے لائف میں یا کبھی اپنی ویڈیو وغیرہ میں کہ اب چھوڑ دیا جائی مدہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے تو بات ختم نہیں کی جا رہی ہے یعنی کہ صدمہ تو ہمیشہ ایسے ہی بیک پر رہی ہے مگر انہوں نے اپنے چیلے چپاٹو کو ہمیشہ کام پر لگایا ہے تو ایک طرف تو نینو سے انہوں نے یہ کہا کہ قرار جرم کرو تو دوسری طرف اپنے پالتو کہوں کچھ بھی کہوں جو کہ نینو کے بھی ہیں ان کو لگا دیا ہے بڑی سپورٹر ستارہ حسین کی مریم فہد کے اوپر بولنے کے لیے غلط قسم کی بکواسیات کرنے کے لیے جبکہ اس کا کوئی موقع نہیں تھا انہوں نے صرف ایک طریقہ سے روست کیا تھا اور کوئی بھی روست کر سکتا ہے مگر جس کے جواب میں جو گندگی بکی اور ابھی تک بک رہے ہیں تو وہ سلسلہ رکھتا نہیں ہے اور پھر ہیٹرز ابھی تک لگے پڑے ہیں جیسے کہ دیوانی مستانی نے ڈیڈی کی آواز سنوائی اور یہ بتایا کہ جلیبی شاہ جو ہے وہ ہے یعنی کہ ستارہ حسین کو گندہ کرنے کے لیے کام جاری ہے وہ نہیں رک رہا ہے کہیں نہ کہیں سے اجگر مر گیا تو جلیبی کو زندہ کر دیا جائے گا جلیبی مر گیا تو اجگر زندہ ہو جائے گا یعنی کہ دونوں طرف کام ہو رہا ہے اور ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ سپورٹرز چپ ہو جائیں اب بات ختم ہو چکی ہے تو کتنی حیرت کی باتیں کہ بات ختم آپ تو کر نہیں رہے ہو مگر آپ ہمیں کہہ رہے ہو یعنی آپ چاہتے ہو کہ ہم جو حوصلہ ہیں ستارہ حسین کا وہ حوصلہ ہی پست ہو جائے اور اگر ستارہ حسین کو جو نئی زندگی ملی ہے وہ ہم سپورٹرز کی دعاوں سے ہمارے رونے سے ہمارے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہی ملی ہے تو ہم اس کو تنہہ کر دیں دوسری بات آپ سن رہے ہوں گے سلاہ 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 ہوگی سلاہ ہونے والی ہے اندرون سطح سلاہ ہو رہی ہے بیرون سطح سلاہ ہو رہی ہے اب ان کی سلاہ ہو جائے گی اب تو آئے گی صدمہ پاکستان اور رہے گی ستارہ کے گھر اور بھین بہنوں میں سلاہ ہو جائے گی اور پہلے جیسا کہ سلاہ کا یہ بھی جھنڈا لہرائے جاتا رہا تھا کہ نینو اور ربینہ کے درمیان جو دونوں کے ستارہ سے سلاہ ہو چکی ہے یہ تمام چیزیں تھی مگر نظر کچھ نہیں آیا پیچھے سے یہ تمام ہوتا رہا حتیٰ کہ ان کی امی تک ربینہ سے نراز نظر آئیں اچھا خیر لیکن یہ جو سلاہ کی بات کر رہے ہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات یہ بالکل بودی بات ہے کہ سلاہ ہوگی دیکھئے جب ستارہ حسین پر صدمہ نے یہ کہا تھا پریشر ڈالا تھا کہ تو اپنے ناکردہ گناہوں کا اقرار کر لو تو ستارہ حسین نے اس کو نہیں مانا تھا کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بے قصور تھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ جرم جو ملبہ ڈال رہی تھی جو گند ڈال رہی تھی جو الزام لگا رہی تھی وہ بہت بڑا تھا بہت گندہ اور گھناؤنا تھا اور جو کہ ستارہ حسین نے کیا ہی نہیں تھا تو کیوں مال لے تھی اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ستارہ حسین جو تھی جس جگہ پر ہیں وائٹی پر وہ ان کی ایک کام کی جگہ ہے اور صدمہ یہ چاہتی تھی کہ ستارہ حسین بلکل گمنام ہو جائے ایک طرح سے اس کا چینل ختم ہو جائے وہ غائب ہو جائے تو اس کو زک پہنچے وہ جو آج ماشاءاللہ سے آرام سے زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بسر کر رہی ہے وہ ہٹ جائے تو لیکن ستارہ حسین نے نہیں مانا تو اب وہ کیسے مان لیں گی یہ بات کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھ پر جو بڑا الزام لگا ہے اور کس گروپ نے لگایا ہے اگر میں اس کے ساتھ صلاح کر لوں گی تو تو ایک بات یہ ہے کہ ستارہ حسین کوئی بچی نہیں ہے نہ کوئی انجان ہے نہ کوئی بےوقوف عورت ہے وہ سب جانتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا سب کو معاف کر دیا ہے معاف کرنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہ کرنا اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اس وے میں تو ہم ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ اس کو سزا دے دے ہم کس طرح سزا دیں یہ وغیرہ لیکن جب اس بات کو نکال دیتے یعنی معاف کر دینے کا مطلب ہم ان کی حرکتوں کو اب دفعہ دور کر دیا ہے کہ جاؤ تو ہم نے یہ کر دیا ہے لیکن ہم بھولے نہیں ہیں یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ تم کون ہو اور تم نے کہاں کہاں مجھے ذک پہچائی ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ جانتی ہیں کہ سپورٹرز نے ان کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں اپنے بچوں پہ اپنے آپ پر عزتوں پر وارسے ہیں روئے ہیں ان کے لئے دعائیں کی ہیں لڑے ہیں ہیٹرز سے تو پھر جب ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے کر سکتی ہیں جو ان کے محسین بھی ہیں ان کے دوست بھی ہیں ان کی سپورٹ میں ان کے فینز بھی ہیں ان کے سبسکرائبر بھی ہیں جب وہ ان سے تھی محبت کرتے ہیں تو وہ کیوں ان دشمنوں کو گلے سے لگائیں گی جن کو گلے سے اگر انہوں نے لگایا تو پھر دوستوں پر سپورٹرز پر فین پر سبسکرائبرز پر اس بات کا بہت برا اثر پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کہے کہ ستارہ آسین آپ ان کے ساتھ ہی مل کے رہنا چاہتی ہیں جو آپ کے دشمن تھے جو آپ کے ساتھ غلط کیا اور ہم جن کے لئے آپ کے لئے گالیاں کھائیں جب آپ کو اس بات کا حساس نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو کیوں سپورٹ کریں تو اس وجہ سے کوئی بھی انسان اتنا بے وقف نہیں ہوتا کہ وہ ان گندے مندے لوگوں سے سلا کر لے گا تو اب یہ سلا کی کہانی بھی ان کی ایسی ہی افواہیں ہیں تاکہ سپورٹرز بچارے جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی اتنے روئے پیٹے ان لوگ کی اتنی گالیاں گند سے ہے اور پھر اس گند سے ستارہ حسین مل گئی تو یہ سب افواہ ہیں اس کے علاوہ دیکھئے ایک افواہوں کے لیے جو ربینہ بڑی معصوم بن رہی ہوتی ہیں جیسے انہیں بات کرنے نہیں آتی اچھا اچھا یہ ہم حسرے ہم خوش ہے ہم یہ ہیں جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں اور جسے کہ نکم میں نے کہا کہ وہ بڑی وقوف سی ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ دو ہزار ایک اور دو ہزار آٹھ کیا ہوتا ہے مگر وہ بہت تیز خاتون ہیں ان کی پولے تو ان کی بیٹی کھول چکی ہے کہ وہ کتنی تیز تھی کہ اسے چونہ لگایا تھا انہوں نے اپنے ہزوینڈ کو اور اپنے بچوں کو اور ابھی بھی وہ ہیٹرز سے ملی ہوئی ہیں بظاہر تو وہ ہیٹرز کو جواب دیتی ہیں ڈیڈی پر کیوں بات کی ٹھیک ہے وہ اس لیے کہتی ہیں کہ بہت بڑی بات کر دی تھی لیکن جو چیزیں فرہام کی جاتی ہیں ہیٹرز کو وہ کون سا ذریعہ ہے لازمان یہ ماں بیٹی ہیں ایک دماد اور ماں بیٹی ان کے لیوہ اور کون باہر سے لاکہ تو ڈیڈی کی وائس نہیں دے گا ان مستانی دیوانی کو تو بات یہ کہ بڑی تیز ہیں اب جو انہوں نے ایک راک اللہ اپنا شروع کر دیا ہے امی سے بات ہوئی امی سے بات ہوئی امی کو عمرے کی مبارک ہو امی کو یہ ہو امی نے ویڈیو بھیجی امی نے پکچر بھیجی یہ صرف ایک ڈراما ہے صرف یہ جتایا جا رہا ہے سپورٹرز کو کہ میری اور امی کی سلا ہو چکی ہے اب ہو جائے گی صدمہ سے بھی سلا اور نینو سے بھی سلا کیونکہ ان کی امی نے ان کو جسا کہ اپنے جانتے ہو بتانا چاہ رہی ہیں کہ ماف کر دیا ہے اور یہ سب جھوٹے یہ سب بکواس ہیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں اڑ چکی ہیں لیکن ہم دیکھ چکے امی ان سے نراز تھی کیونکہ انہوں نے آئی کہاتے ہیں ان کی ممہ خود گئی تھی ان کے پاس لیکن ان لوٹے ماموں نے پھر بھی کہا تھا کہ میری غلطی ہے میں بولا اور میں مافی چاہتا ہوں سوری کرتا ہوں کچھ تو بولیتے مگر یہاں پر یہ ان ربینہ بلکل کچھ نہیں بول رہی ہے اور ایسی لا تعلق اپنی بیٹی اور دماد کے کرتوتوں سے نظر آتی ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف سپورٹرز کو الگ کرنے کی سادش ہے کہ تاکہ سپورٹرز سب خاموش ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے ستارہ حسین تنہا رہ جائیں اور یہ کسی طریقہ سے ستارہ حسین کو رام کر لیں گے اس کو دباؤں میں لاکے امی کو بیچ میں لائیں گے اور دباؤں میں لاکر صلح صفائی کریں گے اور پھر اچھے سے لوٹ مار کریں گے ستارہ حسین کی چینل پر نخصے